السلام علیکم ٹو کلاس کیسے ہیں آپ سکون ٹو کلاس آج ہم کے نمبر ٹویل فڑھیں گے ہماری یہ کہانی ہے بہت دلچسپ ہے بہت انٹرسٹنگ ہے اور ہمارے آج کل جہاں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اید آنے والی ہے تو یہ کہانی بھی اسی سے متعلق ہے کہانی کا نام ہے خوشی کا دن تو سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں کہانی کا نام کیا ہے خوشی کا دن امی دیکھیں کتنا اچھا رنگ آیا ہے امی دیکھیں کتنا اچھا رنگ آیا ہے زارہ صبح آن کھلتے ہی امی کے پاس بھاگتی ہوئی گئی امی دیکھیں کتنا اچھا رنگ آیا ہے زارہ صبح آن کھلتے ہی بھاگتی ہوئی امی کے پاس گئی اور اپنے مہندی لگے ہاتھ دکھائے امی نے اسے پیار کیا اور ایت مبارک کہا زارہ اور علی تیار ہونے لگے دونوں تیار ہو کر آئے تو بہت پیارے لگ رہے تھے زارہ نے غلابی فروک پہنی تھی جس میں ستارے لگے ہوئے تھے علی نے کرتہ شروار پہنا تھا اس کی کوٹی اور ٹوپی پر شیشے لگے تھے دادا جان اور ابو بھی تیار تھے تایا جان اور ان کا بیٹا فوزان بھی آ گئے تھے سب نے سوئیاں کھائیں اور عید کی نماز پڑھنے چلے گئے یہ تصویر میں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دو ان کے اببہ جی اور تائے جی کھڑے ہیں علی نے کوٹی اور ٹوپی پہنی ہوئی ہے عید کے لیے تیار ہے زارہ بھی تیار ہے سوئیاں لے کے بیٹھئی ہے ان کی امی کھانا دے رہی ہے اب اس میں ہم نے نئے الفاظ پر اس پیج پر سب نے سوئیاں کھائیں اور عید کی نماز پڑھنے چلے گئے تو ہم نیکس پیج دیکھتے ہیں نیکس پیج پہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے مسجد ہے وہاں عید کے بعد سب لوگ کھڑے ہیں گھبارے بیچنے والا بھی ہے تو ہم دیکھتے ہیں ایک اگلے پیج پہ کیا ہے عید کے بعد سب عید ملے واپسی پر اببین اببو نے بچوں کو گھبارے دلوائے اور مٹھائی خریدی گھر آ کر امی اور دادی جان کو سب نے عید مبارک کہا اب عیدی ملنے کا وقت تھا دادا جان اببو تایا جان سب سے عیدی ملی زارہ اور علی نے ان کو سلام کیا زارہ نے اپنے ستاروں وارے پرس میں پیسے رکھے علی نے اپنی جیب میں علی باہر اپنے دوستوں سے عید ملنے گیا رحیل سے اس کی دو تین دن سے لڑائی تھی لیکن آج دونوں غصہ ختم کر کے خوشی خوشی ایک دوسرے سے عید ملے پھر علی اور زارہ فکھو جان کے گھر سمیہ دینے گئے فکھو جان نے بہت پیار کیا اور عیدی دی پی نمبر فورٹین دیکھیں دوپہر کے کھانے کے بعد وہ دونوں اپنے امی اببو کے ساتھ نانا جان کے گھر گئے وہاں اپنے مامو جان اور فالہ جان کے بچوں کے ساتھ خوب کھیلے رات کا کھانا کھا کر واپس آئے دونوں کو بہت ساری عیدی ملنے کی خوشی تھی مگر سب رشتہ داروں سے ملنے کی خوشی اس سے بڑھ کر تھی یعنی اس سے بھی زیادہ تھی تو ہم نے بچوں کیا بڑھا اس سبق میں کہ عید ہمارے لیے خوشی کا دن ہے عید پہ کیا کرتے ہیں ہم نینے کپڑے پہنتے ہیں مہندی لگاتے ہیں تیار ہوتے ہیں ہمیں عیدی ملتی ہے اپنے بڑوں سے میٹھا کھاتے ہیں عید پڑھتے ہیں پھر اپنے تمام رشتہ داروں سے ملتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کے طرح مشکل الفاظ دیکھ رہتے ہیں سب سے پہلے ہیں مہندی لفظ کیا ہے مہندی مہندی کے بعد ہے عید مبارک عید مبارک گلابی فروگ کرتا شلوار ٹھیک ہے ٹوپی عید گا کیا لفظ ہیں ہمارے خوشی کا دن میں مہندی عید مبارک گلابی فروگ کرتا شلوار ٹوپی عید گا پے نمبر ٹویل پہ یہ کتنے الفاظ ہیں چھے مہندی عید مبارک گلابی فروگ کرتا شلوار ٹوپی عید گا یہ آپ نے نوڈ ڈاؤن کرنے پے نمبر تھرٹین پہ دیکھیں کون سے الفاظ ہیں نیو مٹھائی سب سے پہلے لفظ ہے مٹھائی غبارے 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 مٹھائی عیدی عیدی ستاروں غصہ لڑائی ٹھیک ہے لڑائی پے نمبر تھرٹین پہ ہے غبارے مٹھائی غبارے مٹھائی عیدی ستاروں لڑائی غصہ لڑائی غصہ اس کے بعد ہے پے نمبر فورٹین دوپہر کیا لفظ ہے دوپہر دوپہر کے بعد ہے دوپہر کے بعد ہے کھیلے خوشی کھیلے خوشی واپس دوپہر خوب کھیلے واپس خوشی کتنے الفاظ ہیں اب یہ سارے الفاظ جو ہیں آپ نے نیا الفاظ جو میں نے انڈرلائن کیے ہیں ان سب کو آپ نے کوپی کے اوپر نوٹ ڈاؤن کرنا ہے پھر یہ آئینے آپ نے املاع کے لیے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اپنے سبب خوشی کا دن کی بہت اچھے طریقے سے ریڈین کرنی ہے کیونکہ بچوں اس کی املاع آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے تو کل پھر ہم آپ کو کل پھر ہم آپ اس کی ایکسرسائز پڑھیں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ